ہمیں جو ملا اپنا وہی رسنے میں باہر تھا نہ جانے کیسے لوگوں کو سہارے ٹھیک ملتے ہیں محبت کے بڑے ہم نے عجب دستور دیکھے ہیں محبت تو نہیں ملتی خسارے ٹھیک ملتے ہیں دوست ملتے ہیں وہ سب دوست اس وقت تک دوست رہتے ہیں جب تک آپ ان کے کام آئیں گے اس کے بعد کوئی پلٹ کر بھی نہیں دیکھے گا پتے کیوں کیونکہ دوستی مطلب کا نام ہے یا مطلب کا نام دوستی ہے دوستی اس کو کہتے ہیں جو بین دیکھے بین بتائے اپنے دوست کی پروہ کرے صرف اس کے دل کو دیکھے مجھے لگتا ہے کہ ایسے دوست دنیا میں بنے ہی نہیں اگر بنے ہیں تو کیوں نہیں ملتے ایسے دوست صرف و صرف اللہ کی ذات کوئی دوست بناو وہاں سے آپ کو دھوگا نہیں ملتا بلکہ وہ آپ کے پاس ہے مگر دیکھتا نہیں دوست بن کر مشکل وقت میں ہمارا سہرہ بنتا ہے دوستی کے لائق صرف و صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی بھی نہیں رشتوں میں پختگی کا تعلق دوری یا قربت نہیں ہے احساس سے ہے اگر احساس ہے تو ہم اس کی مہک کو کوسو دور رہ کر بھی محسوس کر سکتے ہیں اور احساس نہیں ہے تو ایک چھت تلے بسنے والے بھی ایک دوسرے سے غافل اور بے نیاز رہتے ہیں جو دوسروں کو بیچین کر دیتے ہیں نا پھر اللہ بھی انہیں سکون نہیں دیتا اللہ انصاف کرنے والا رب ہے اگر زندگی میں آپ کبھی کسی ایسے فیض سے گزرے ہوں تو صرف اللہ پر چھوڑ دیا کریں وہ رب خوب اچھے سے جانتا ہے کب کہاں کیسے کیا دکھانا ہے اپنی سچائی کو صرف اپنے رب کو پتایا کریں وہ خودی حق اور باطل کو الگ الگ کر کے رکھ دے گا کچھ فیصلے اللہ پر چھوڑ دیا کریں پھر رب کو ہی تائے کرنے دیں صحیح اور غلط کھرا اور کھوٹا اچھا اور برا آپ کا رب آپ سے بہت محبت کرتا ہے وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے ہر دل میں کچھ نہ کچھ درد ہے صرف اظہار کا طریقہ مختلف ہے کوئی اسے اپنی آنکھوں میں چھپاتا ہے تو کوئی اسے اپنی مسکرہت میں چھپاتا ہے مجھے بہت برا لگتا ہے جب میری سوچ پر شک کیا جائے میری زبان سے نکلے جانے والے لفظ کو جھوٹ سمجھا جائے لیکن میں پھر یہ سوچ کر خاموش ہو جاتا ہوں کہ میری سوچ سے میرا رب تو واقف ہے نا وہ میرے دل کی حالت جانتا ہے پھر مجھے لوگوں کی پرواہ کرنے کی کیا ضرورت ہے تم مایوس کیسے ہو سکتے ہو جبکہ تم بالکل صحیح ٹریک پر چل رہے ہو یہی تو وہ راستہ ہے جو اللہ نے تمہارے لئے بنایا تھا تم کو خود تک لانے کے لئے تمہارے بے سکونی کو سکون میں بدلنے کے لئے تمہارے آدھورے پن کو مکمل کرنے کے لئے قرآن پاک میں اللہ ہمیں بار بار اسے چیزیں مانگنے کی یاد دلاتا ہے چاہے وہ بڑی چیز ہو یا چھوٹی اللہ فرماتا ہے بس مانگو اور مانگو میں تمہیں دوں گا جو تم مانگوگے اللہ بہت پسند کرتا ہے جب ہم اس سے کوئی التجا کرتے ہیں کوئی فرمائش کرتے ہیں اس سے دعائیں کرتے ہیں لیکن ہم اکثر اللہ کو بھول جاتے ہیں دنگین اور عارضی دنیا میں کھو جاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے یہی فیصلہ ہمارے لئے کیا ہے ہماری قسمت پہ یہی لکھا ہے اس لئے اللہ سے کچھ بھی کہنے کا دعا مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ قسمت میں یہی لکھا ہے اور یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ حقیقت کوئی بدل نہیں سکتا ہاں اللہ نے آپ کے لئے چیزیں لکھ دی ہیں اور اللہ کی علم اور اس کی اجازت کے بغیر دنیا میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے تبدیلی کے لئے نہیں پوچھ سکتے یا یہ کہہ نہیں سکتے دعا کی طاقت بے پناہ ہے دعا میں اتنی طاقت ہے کہ یہ نصیب تک بدل سکتی ہے اللہ کے لئے کچھ بھی مشکل اور ناممکن نہیں ہے رب کے لئے جینے والے دنیا کی چاہت کسی مسلحت کی آر میں بھی اپنے اندر آنے نہیں دیتے ان کی دنیاوی ضروریات کا انجزام رب خود کرتا چلا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنی ذات رب کے لئے وقف کرتے ہیں تو رب پھر ہر شئے کو ان کی مدد اور حمایت میں لگا دیتا ہے میں اپنے نفس سے بہت خوش ہوں کیونکہ مجھے دوسروں کی خوشیاں دیکھ کر کبھی رانج نہیں ہوتا مجھے لوگوں کے پاس دولت دے کر لالچ نہیں ہوتا میں کسی دوسرے کی قسمت پر رشک نہیں کرتا میں اپنی زندگی اپنے نصیب کے ساتھ سبر و شکر سے جیتا ہوں انسان کو زیب نہیں دیتا کہ جب اس کا اللہ رب العزت کمال کا مہربان اور خیر خواہ ہو پھر بھی بندہ بے آس اور بے یقین ہو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں میں ہر شئے پہ قدرت رکھنے والا ہوں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں اور انسان کو بس ان نعمتوں کا شکر عطا کرنا ہوتا ہے مگر انسان آج اتنا مصروف ہو چکا ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر عطا بھی کرتا ہے تو جلد بازی میں عطا کرتا ہے اے اللہ ہم تیری دی گئی نعمتوں کا صحیح صلیقے سے شکر عطا کرنے کی توفیق عطا فرما آمین یا رب العالمین زندگی کا اپنا ہی رنگ ہے دکھ والی رات سویا نہیں جاتا اور خوشی والی رات سونے نہیں دیتی جو لوگ تقلیف دے رہے ہیں بعد بعد پر تانہ دے رہے ہیں تونگتیں لگا رہے ہیں تو آپ ایک بات کو یاد رکھیں کہ وہ رب کچھ نہیں بھولتا وہ آکیف ہر زخم سے لوگوں کی رویوں کو اس کے سپورت کرتے آپ کا عجر بہت قریب ہے آپ کے صبر کے اس سفر میں آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے مایوس مت ہوں آپ کا رب سب دیکھ رہے ہیں زندگی میں کچھ چیزیں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتیں کچھ غلطیاں جو ہم بھول نہیں پاتے کچھ تکلیفیں جو دل میں ٹھہر جاتی ہیں اور کچھ لوگ جو ہمیشہ یاد رہ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں پھر اللہ تمہاری مند پسند چیز تم تک لائے گا اپنے مقرر وقت پر اور تم حیران ہو جاؤ گے اس دنیا میں ایک قتل ایسا بھی ہے جس پر جنت ملنا یقینی ہے اور وہ ہے اپنے نفس کا قتل زندہ شخص کی قدر کریں زندہ شخص کے چہرے پر ایک مسکرہ ہٹ لانا اس کی قبر پر پھول رکھنے سے بہتر ہے کچھ ٹھوکریں بڑی موتور ہوتی ہیں سیدھا اس کے دربار میں سر کے بلدہ کھرا کرتی ہیں کچھ روک بھی بڑے مبارک ہوتے ہیں لگ جائیں تو آپ کو پہلے سے مختلف انسان بنا دیتے ہیں آپ تخلیقی اور تعمیری بن جاتے ہیں کچھ بے توجہیں بڑی انمول ہوتی ہیں آپ کی توجہ اور دھیان کو چہروں کے حجوم سے نکال کر ایک ذات کی طرف مبزول کر دیتی ہیں ایسے ہر درد ہر ٹھوکر ہر روک ہر خلیش ہر بے بسی ہر بے تنائی ہر بے رخی ہر بے توجہی کو سلام جس نے آپ کو پہلے سے بہتر انسان بنایا ہو اور صاحب کن فایا کون سے جا ملوایا ہو یہاں پل پل جلنا پڑتا ہے ہر رنگ میں ڈھلنا پڑتا ہے ہر مور پہ ٹھوکر لگتی ہے ہر حال میں چلنا پڑتا ہے ہر دل کو سمجھنے کی خاطر بس خود سے لڑنا پڑتا ہے کبھی خود کو کھونا پڑتا ہے کبھی چھپ کے رونا پڑتا ہے کبھی نیند نہ آئے پھولوں پہ کانٹوں پہ سونا پڑتا ہے کبھی مر کے جینا پڑتا ہے کبھی جی کر مرنا پڑتا ہے جب ایسان اچھے لوگوں سے بھی ڈڑنے لگے تو سمجھ لیں کسی نے اعتبار نہایت سلیگی سے دو رہا ہے زندگی تب سے آسان ہو گئی جب سے میں نے سمجھ لیا کہ لوگ لوگ ہوتے ہیں لوگوں کو لوگ مل بھی جاتے ہیں نہ کوئی کسی کا انتظار کرتا ہے نہ کوئی کسی کے نہ ہونے سے مرتا ہے ویسے بھی لوگوں کی مثال ان پرندوں جیسی ہے جو شجر کو سختہ دیکھ کر کہیں اور آشیانہ بنا لیتے ہیں یہ دنیا اللہ کی ہے لیکن یہ دنیا اللہ والوں کو راست نہیں آتی مگر تم غمقین مت ہونا دنیا کا ساتھ ہونا اہم نہیں اگر تمہارے پاس اللہ کا دیا قرآن ہے اور اللہ کا ساتھ ہے اہلِ قرآن ہی ترحقیقت اصل فلحہ کے حقدار ہیں کسی شک میں مت پڑھنا منافقین کے دھوکے میں مت آنا یہی ہے واحد کلام اللہ ذالق القتاب و لارہبہ فی ہے چیزیں مل جاتی ہیں یقین جانے کے کھوئی ہوئی چیزوں کی جگہ اچھی اور بہترین چیزیں لے لیتی ہیں انسان کا گھر انسان کی دنیا نیت نئی چیزوں سے بھرتی ہی رہتی ہیں جبکہ ہمیں دنیاوی چیزوں کی نہیں خوبیوں کی ضرورت ہے ایمان کی اخلاص کی اخلاق کی کہ ہم بہت اچھے نہ بھی بن سکیں تو بہت برے بھی نہ ہو جائیں ہم کسی کے لئے سیری نہ بن سکیں کہ اسے اوپر تک نہ لے جا سکیں تو اسے کھینج کر نیچے بھی نہ پھینک دیں ہم گھرے کھوڑنے والوں میں سے نہ ہوں بلکہ ان گھروں کو بھرنے والوں میں سے ہوں آسانیاں پیدا کرنا ظرف ہے اور یہ بھی نیکی ہے کہ راستے کی رکاوٹ نہ بنا جائے کسی کی راہ میں نہ حق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں موسیقی